انسانی علم کوئی ہے جن کو روشن کرنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کے سوا ساتھ آسمان بنانے والا کوئی ہے اللہ کے سوا اس میں خوبصورت چاندارے سورت سیارے کا نظام بنانے والا کوئی ہے تمہاری گاڑی پبندی ہے کہ ستر میل سے اوپر اس کو نہیں دوڑانا اسی میل سے اوپر نہیں دوڑانا کہ یہ آٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے ایکسینٹ ہو سکتا ہے ہاں اور ہوتی ہیں ستر میل میں بھی ہوتے ہیں ساٹھ میل میں بھی ہوتے ہیں لیکن سرج کی رفتار چھ لاک میل پی گھنٹا ہے اور کوئی phoses نہیں gases ہیں gases کھولو میں کٹھا گیا ہوئے gases کٹھی ہیں اور ان کے دوڑنے کی رفتار چھ لاک میل پی گھنٹا ہے اور اس میں ہر سیکند میں دھماکہ ہوتا ہے اور ہیلیم گیس وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے اس ایک سیکند کے دھماکے میں جو ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے دھائی کروڑ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارہ جاتا ہے جس کو کون سنبھال کے چل رہا ہے سورج کو کہو تو صحیح ذرا ہٹ کے دیکھا ہے بڑے عزت والے بڑے طاقتور اور بڑے علم والے نے اس کو نظام سٹ کر کے دیا ہے اس میں طاقت نہیں کہ ادھر اور ادھر ہو کے دکھا دے چاند کی منزلیں سٹ کر دیں آج نکلنا ہے چھوٹا سر ماریک تار بن کے کل اس سے بڑا چودہ تاریخ کو پورا ہونا ہے پھر پندرہ کو گھٹنا ہے پھر گھٹتے 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 غائب غروب ہونا ہے یہ کیوں ہے یہ سورج اور چاند کو میں نے گردش دیں تاکہ تم اپنا ٹائم جانو تاکہ اپنا نظام زندگی چلا سکو ساری کائنات پر ایک اللہ کا راج ہے ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے کب سے ہے میرا اللہ کہتا ہے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ تیرے رب کی حکومت میں کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے